موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پرناؤن اور کائنڈز او پرناؤن کو ڈسکس کیا تھا میں ان پرناؤن کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا پھر ڈسکس کیا تھے کہ کائنڈز او پرناؤن کتنے ہیں اور ہم لوگ اس کا جو یوز ہے وہ کیسے کرتے ہیں آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ پرسنل پرناؤن کے اوپر ہے آج ہم پرناؤن کا جو پہلا کائنڈ ہے وہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس پرسنل پرناؤن ہے تو اگر کسی نے ناؤن کو نہیں پڑھا ہے پھر اس کے بعد پرناؤن کو نہیں پڑھا ہے تو مجھے اسے گزارش ہے کہ وہ آپ لوگ پرسنل پرناؤن کو نہ پڑھے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو او سمجھ نہیں آیا ہے یا آپ لوگوں نے او نہیں پڑھا ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کافی ڈیوکلٹ ہوگی ٹھیک ہے سوڈنز آج ہم لوگ پرسنل پرناؤن کو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنلے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ جب بھی میں ایک نی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو نیٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے سوڈنز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج ہمارا ٹوپک جو ہے وہ پرسنل پرناؤن کے اوپر ہے اگر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل پرناؤن کیا ہے اور اس کا یوز ہم کہا کہا کرتے ہیں یہ سب ہم لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پرناؤن تو پریویس ویڈیو میں پڑھا تھا لیکن آج ہی آپ پہ ہم لوگ سلائٹ ٹچ دیں گے کہ پرناؤن ہے کیا کیونکہ بہت سائر سوڈن سے انہوں نے وہ ویڈیو مس کی ہوگی لیکن یہاں پہ پھر میں ایک دپا پرناؤن آپ لوگوں کو ایک من سلائٹ ٹچ دوں گا آپ لوگوں نے پرناؤن کو بھی ایک نظر دیکھنا ہے کہ پرناؤن کیا ہے پرناؤن سیمپلی ہم لوگ کے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہو کہ پرناؤن is used instead of noun پرناؤن ہم لوگ ناؤن کی جگہ use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے کس طرح use کرتے ہیں وہ نیچے دیئے گئے سنٹنسز میں اس سے پہلے آپ لوگ دیکھو کہ ہمارے پاس سیون پرناؤن ہوتے ہیں ای شی ایٹ آئی وی یو دے یہ ہمارے پاس سیون پرناؤنس ہے اس کے آلگ آلگ use ہے یہ ترڈ پرسن پر ڈیوائیڈ ہوا ہے یہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ہم لوگوں نے پریویس ویڈیو میں سب کچھ ڈسکس کیا کہ اس کا use کس طرح ہے کتنے پرسن پر mean ڈیوائیڈ ہوا ہے کون کون سے پرسن ہے mean first پرسن second پرسن third پرسن first پرسن کسے کہتے ہیں second پرسن اور third پرسن ہم لوگوں نے سب کچھ ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں اگر کسی نے miss کیا ہے تو اس ویڈیو سے پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت important important چیزیں تھی جو آپ لوگوں کے لئے لازمی تھی آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پرناؤن کو صرف slight touch دیں گے پرسنل پرناؤن کو ہم لوگ زیادہ توجہ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس sentence کیا ہے کہ afridi is a cricketer یہاں پہ ہمارے پاس afridi کیا ہے cricketer ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو discuss کرنا ہو یا کسی کے بارے میں بات کرنا ہو تو میں ایک بار اس کا نام لوں گا پھر بار بار میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک بار اگر میں نے اس کی بات لی تو definitely پھر سارا discussion اس کے بارے میں ہوگا پھر بار بار مجھے اس کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اس کی جگہ میں pronoun کا use کروں گا like afridi is a cricketer یا آپ یا اپridi ہمارے پاس noun ہے لیکن پھر second sentence میں آپ لوگ دیکھو کہ here is very good cricketer یہاں پہ اپridi کی جگہ ہم لوگوں نے use e کا use کیا ہے mean noun کی جگہ pronoun کا use کیا ہے تو ٹھیک ہے اس سرام لوگ pronoun کو noun کی جگہ use کرتے ہیں like sir arip is a teacher یہاں پہ sir arip ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس noun ہے لیکن یہاں second sentence میں دیکھو e teach very well یہاں e کی جگہ ہم لوگوں نے سرارب کی جگہ noun کی جگہ ہم لوگوں نے e کا use کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے pronoun ہے i hope سمجھ آیا ہوگا پھر ہمارے پاس جو ہے ہم نے کہا تھا کہ these all seven pronouns are called personal pronouns ہمارے پاس جتنے بھی جو seven pronouns ہیں ان سب کو ہم لوگ personal pronouns کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو kinds of pronoun ہیں وہ کتنے ہیں وہ seven kinds of noun ہیں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے discuss کیا تھا اس ویڈیو میں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آج ہم لوگ first kind of noun پڑھنے جا رہا ہے جسے personal pronoun کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں تو their students یہاں پہ personal pronoun ہے کیا personal pronoun کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے پھر میں آپ لوگوں کو one by one اس سب mean اس سب آپ لوگ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے those pronouns like he she it i we they you are called personal pronoun جو ہم لوگوں نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس seven pronouns ہوتے ہیں e ہو گیا she it i we they you تو اسی لیے ان سب pronouns کو ہم لوگ personal pronoun کہتے ہیں آئی we you they e she it اے ہمارے پاس personal we can say personal pronoun ہے ٹھیک ہے ہیز we explain that the personal pronouns are divided into 3% اگر کسی نے نہیں میں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے explain کیا تھا کہ جو seven pronoun ہے ہمارے پاس اے تین پرسن پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے watch نہیں کیا ہے وہ ویڈیو تو آپ لوگ پہ لے جا کے وہ watch کریں وہ بہت important ویڈیو ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس e ہو گیا she it i we they you ہمارے پاس اے سب personal pronoun ہے ہمارے پاس اب کیا ہے the pronoun of third person history gender وہاں پہ ہم لوگوں نے first person second person third person کو discuss کیا تھا لیکن پھر جو third percent ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہم لوگ four کیا use کرتے تھے four pronouns use کرتے تھے e ہو گیا she it or they لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم لوگ e کس لئے use کرتے she اور it کس لئے یہاں پہ ہم لوگ one by one سب کو پڑھیں گے ہمارے پاس the pronoun of third person has three genders جو e ہم لوگ masculine کے لئے use کرتے ہیں جسے ہم لوگ male gender کہ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس she ہے ہم لوگ feminine کے لئے use کرتے ہیں پھر ہمارے پاس it ہے جو neuter کے لئے use کرتے ہے ہمارے پاس جو neuter ہے یہ نہ تو male ہے اور نا تو female ہے لیکن بہت سائے students اس میں confused ہوتے ہے کہ it جو ہے ہم لوگ صرف اور صرف بے جان چیزوں کے لئے use کرتے ہے لیکن wrong ہے میں it کا جو uses ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ it ہم لوگ صرف اور صرف بے جان چیزوں کے لئے use نہیں کرتے ہے it کے بہت سارے uses ہے بہت سارے جگہ ہم لوگ it کا use کرتے ہے ٹھیک ہے سارے یہاں پہ دیکھو it the pronoun is used ہمارے پاس it جو pronoun ہے وہ کن کن چیزوں کے لئے use ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے ان چیزوں کے لئے use کرتے ہے جو بے جان ہے ٹھیک like air is your book اب یہاں پہ book کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کیا ہے book ہمارے پاس noun ہے ہم ہمیشہ pronoun کی جگہ use کرتے ہے اگر noun نہ ہو تو اس کا use کر نام کیا ہے wrong ہے here is your book take it away یہاں پہ book کی بات رہی ہے take it away ہم لوگ کیا ہے کہ here is your book take book away نہیں کہ سکتے ہیں book کی جگہ ہم لوگوں نے کیا use کرنا ہے it کا use کرنا ہے ہم لوگ without life چیزوں کے لئے use کرتے میں جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے فاظ for animals unless we clearly wish to speak of them as male and female ان animals کے لئے use کرتے ہیں جب تک ہمیں اس کا clear پتہ نہ ہو کہ male or female is female بہت سارے animals ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا اس کے لئے it can use like the horse fell and broke its leg اب مجھے اس horse کا gender پتہ نہیں کہ male ہے یا female پھر میں اس کے لئے کیا use کرنا ہے it کا use کرنا ہے the horse fell and broke its leg اب جو human ہے انسان ہے وہ تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا male ہے اور کون female ہے ٹھیک ہے لیکن جو animals ہے اس میں بہت سارے animals ہے جس کا gender ہمیں پتہ نہیں ہوتا کبھی کبھی تو پھر اس کے لئے ہم لوگوں نے it کا use کر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے the gate place with its tell ہمارے پاس gate کبھ جو gate ہے اس کا gender ہمیں پتہ نہیں ہے پھر ہم لوگوں نے اس شئی کی بجائے اس کے لئے کیا use کرنا ہے it کا use کرنا ہے پھر ہمارے پاس اس کا جو third use ہے اگر ہم لوگوں کو جو چھوٹا سا بچہ ہو جب baby birth ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو اس time دور سے پتا نہیں چلتا ہے یا بہت time بعد بھی ہم لوگ کو پتا نہیں چلتا پھر اس کے لئے ہم لوگ نے it کا use کر نا ہے when i saw the baby it was laughing ٹھیک ہے جب میں نے baby کو دیکھا تو ہوں ہنس رہا تھا i hope سمجھ آیا ہوگا پھر جو اس کا fourth use ہے to refer to statement going before ٹھیک ہے ان statement کے لئے ہم لوگ statement کے لئے بھی use کر سکتے like he is feeling what is not true and he knows it ٹھیک ہے اس کے لئے بھی use کرتے ہے i hope سمجھ آیا ہوگا پھر جو ہمارے پاس fifth use ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے is a temporary subject before the verb to be when the subject follows ٹھیک ہے it is good to write on white board it is good ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کے لئے بھی use کرتے ہے پھر ہمارے فاس to give emphasize to the pronoun following it was i ٹھیک ہے جب ہم لوگ پر ویکن سے stress کرتے ہے دباتے ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ نے it کا use کرنا ہے it was i ٹھیک پھر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ is indefinite nominative of impersonal verb کے لئے like it rains it snows it thunders it is also called impersonal pronoun it کو ہم لوگ impersonal pronoun بھی کے سکتے اے آپ لوگ نے mind میں رکھ نا ہے پھر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ جو add truly ہمارے پاس in کرنا ہے mean ہم لوگ تو کسی اور چیز کا use نہیں کر سکتے like it is fine it is winter it is five o'clock i hope سمجھ آیا ہوگا کہ it کا جو use ہے وہ ام کہا کہا کرتے ہیں پھر ہمارے پاس نیکس ہے کہ پرسنل pronoun is used instead of noun so it must be same number gender noun کے لئے use کرتے ہے اگر noun کے لئے use کرتے ہے تو پھر اس کا اسی طرح same number ہوگا same gender ہوگا like grant is a good boy he obey his parent یہاں پہ دیکھو ابھی ہمارے پاس ہی ہو گیا یہ ہم لوگوں نے noun کی جگہ use کیا ہے پھر ہمارے پاس his ہے یہ ہم لوگوں ناؤن کی جگہ use کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا number اور gender same ہوگا جیسا noun کا gender بھی ہے number بھی ہے اسی طرح personal pronoun کا بھی number ہوگا gender ہوگا I hope سمجھ آیا ہوگا پھر ہمارے پاس ہے کہ when a pronoun stands for collective noun so it must be in singular form if is waved his all اگر ایک pronoun mean ایک personal pronoun یا ایک pronoun collective noun کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں تو پھر جو pronoun ہے وہ کیا ہوگا وہ singular ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس noun کو collectively waved کرتے ہیں like the fleet will reach its destination in a week ٹھیک یہا پہ ہم لوگ پڑھو پھر خود سمجھ آیا گا its destination ابھی ہم لوگ نے دیر نہیں پڑھ نا ہے its پڑھ نا ہے the crew met and murdered its officer یا ابھی ہم لوگ نے کیا کرنا ہے its use کرنا ہے تو آپ لوگ نے simple دماغ میں رکھ نا ہے اگر personal pronoun collective noun کے لئے stand ہو پھر سنگولر ہو گا اگر ہم لوگ collective noun کو ایک جگہ ویوٹ کرتے ہیں سمجھ آیا ہوگا پھر ہمارے پاس کیا ہے if the collective noun convey the idea of separate individual comparison the all the pronoun standing for it must be of the plural pronoun ٹھیک ہے سمجھ آیا ہوگا اگر collective noun idea mean individual comparison کے لئے stand ہو پھر اس کے لئے ہم لوگ نے کیا کر نا ہے جو pronoun ہو ہمارے پاس plural ہوگا the committee decided their matter ٹھیک ہے اب committee ہمارے پاس collective noun ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کر نا ہے collective noun جو previous میں ہم لوگ نے کہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ definitely ہم لوگ نے کیا کہا تھا کہ اگر collective noun ہو تو اس کے لئے ہم لوگ singular noun لیکن وہاں پہ ایک شرط ہے یہاں پہ کیا ہے اگر ای سپریٹ انڈیویجول کمپیریزنگ تھی ٹھیک ہے جو idea ہے ابھی committee میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں پرسنل پرناؤن mean plural use کرتے ہے کیونکہ committee میں ہمارے پاس مختلف لوگ مختلف ideas ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے اس کے لئے ہم لوگ پرسنل پرناؤن کا use کریں گے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ سنگولر ناؤن ہمارے پاس انڈ کے ذریعہ انڈ ہمارے پاس کیا کنجن ہے اگر انڈ کے ذریعہ ہمارے پاس کیا تھا جوائن ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ اس کے لئے plural کا use کریں گے جو پرسنل پرناؤن ہے وہ plural پرناؤن use کریں گے گران اینڈ شاہ یہاں پہ انڈ ہایا ہے انڈ دو لوگ ہیں جو آئی کے ویکن سے انڈ کے ذریعے ہم لوگوں نے جوائن کی ہے پھر ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم لوگوں نے دو سنگلر ناؤن کو جوائن کرنا ہو لیکن وہ کس چیز پہ ہو او پر پر ہمارے پاس جو پر سنگلر ہوگا اب یہاں پہ ہیوری آیا ہے یا ایچ آ جائے جب ہمارے پاس سنگلر ناؤن ہو اس کے ساتھ ایچ یا ہیوری آ جائے ہم لوگ اسے انڈ کے ذریعے جوائن کرے اور ایچ اور ہیوری آ جائے پھر اس کے لئے ہم لوگ سنگلر کا یوز کریں گے یہ آپ لوگ نے مائن میں رکھنا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کیا ہو ہمارے پاس جو سنگلر ناؤن ہو اور ایدر اور نیدر اور نور سے کیا ہو جوائن ہوا ہو تو پھر اس کے لئے ہم لوگ سنگلر پر ناؤن یوز کریں گے لائک یہ جو ہمارے پاس کیا ہے ایدر گران اور آمیر فورگوٹ ٹو ٹیل اس پرزل ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایدر آیا ہے ایدر گران اور آمیر ٹھیک ہے یہاں پہ جو ناؤن ہے گران اور آمیر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس سنگلر ناؤن ہے ہم لوگوں نے ایدر اور اور کی مدد سے کیا کیا جو کیا ہے پھر اس کے لئے ہم لوگ جو پرسنل پرناؤن ہے وہ کیا کریں گے سنگلر یوز کریں گے آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے نیدر آغا نور عمران اس دن اس لیسن ٹھیک یہاں پہ نیدر آغا نور عمران نیدر اور نور دونوں آئے یہاں آغا اور جو ہمارے پاس عمران ہیں یہ دونوں سنگلر ناؤن ہیں ہم لوگوں نے کس کے جوائن کیا ہے نیدر اور نور کے ذریعے ہم لوگوں نے جوائن کیا ہے پھر جو ہمارے پاس پرسنل پرناؤن لگے کچھ سیکھنا ہے آپ لوگ نے کچھ سیکھنا ہے کچھ بھی ڈیفیکل لگا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور ہمیشہ میں آپ لوگوں کے لئے وہ آویلیبل ہوں پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ناؤن پلورل ہو اور ایک ناؤن ہوگا یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھ ہے ایدھر سولجر اور اس آفیسر فیل ان دی ڈیوٹی ابھی ہمارے پاس جو سولجر ہے وہ پلورل ہم کہیں کولیکٹیو ناؤن ہے پھر ہمارے پاس جو آفیسر ہے وہ سنگلر ناؤن ہے ابھی جو پلورل ناؤن سولجر ہے اور جو ہمارے پاس سنگلر ناؤن آفیسر ہے وہ کیا ہے اور کی جگہ ایدھر اور اور کی جگہ ہم لوگوں نے کیا کیا اجوائن کیا ہے تو پھر اس کے لئے جو پرسنل پرناؤن ہے ہم لوگ اس کے لئے دیر کھائیوز کریں گے ہم لوگوں نے پرسنل پرناؤن پڑھا پھر جو ہمارے پاس جو ترد پرسنل ہے جو پرسنل ہے ہمارے پاس پس پرسنل سیکن پرسنل اس میں سے جو ترد پرسنل ہے وہ ہمارے پاس ان کے لئے ہم لوگ چار پرناؤن کا یوز کرتے تھے پریویس ویڈیو میں ہم لوگ نے سب کچھ پڑھا سارے سٹوئنس کو میں دیکھا ہے کہ سٹوئنس اس میں کنفیوز ہوتے ہے کہ جو اٹ کا یوز ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے کہ صرف without میں لئے اس کرتے لیکن اے رونگ ہے میں نے اٹ جو یوز سامنے رکھے آپ لوگ کو سمجھا یا کہ جو اٹ یوز اٹ ہمارے پاس سنگلر ہو یا کچھ اور ہو تو اس کے لئے کون سا پروناؤن ہم لوگ یوز کرتے ہیں آئی ہوپ سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ